اسلام علیکم فرنس شاٹ آف دی دے میں آپ کو خوش آمدید کرتا ہوں آج کی جو ویڈیو میں پیش کرنے جا رہا ہوں آپ کے لئے کہ وہ یہ ہے کہ آپ جیز نمبر کی لوکیشن کیسے نکلواتے ہیں تو اس میں جیسے ہم جیز نمبر کی ہیڈ آفیس والی آپ کو پین پوائنٹ لوکیشن نکال کے دیتے ہیں تو وہ کس طرح نکلتی ہے اور اس کا میں آپ کو آج سارا میتھڈ بتانے والا ہوں کہ کس طرح آپ ایک نمبر کی لوکیشن نکلوائیں گے لوکیشن نکالنے کا طریقہ میں آپ کو بتا دوں گا باقی جو ہمارے پاس جو وہ سسٹم میں سیل ایڈی لانگ لیٹ وغیرہ لیٹ لونگ وغیرہ جو ہوتی ہے تو وہ آپ کو ہم پروائیڈ کرتے ہیں اس کے چارجز ہوتے ہیں تو وہ آپ کسی بھی جیز نمبر کی وہ لینگ لوٹس وغیرہ جو ہم سے نکلوا سکتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے چارجز جو بھی ہوتے ہیں وہ آپ ہمیں پیگ کرتے ہیں اور ہم آپ کو اسی طریقے سے آپ کو پین پوائنٹ لوکیشن نکال کے دیتے ہیں اس سے پہلے کہ ہم ویڈیو کی طرف بڑھیں آپ ہمارے یوٹیوب چینل سبسکرائب کر دیں اور اگر جس نے کل والی ہاؤ ٹو ویریفائی اونرشپ آف این نمبرز اگر یہ ویڈیو نہیں دیکھی تو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بہت ہی کمال کی ویڈیو ہے تو چلتے ہیں ہم کراؤن بروزر میں چلتے ہیں ادھر کراؤن بروزر میں آگے ایک میں نے ویب سائٹ اوپن کی ہوئی ہے سیل فون ٹریکرز ڈاٹ آ آر جی سیل فون ٹریکر ڈاٹ آ آر جی یہ ایک ویب سائٹ ہے جس سے آپ کو لونگ لیٹس نکال کے میں آپ کو دکھاؤں گا کس طرح آپ اس کی لوکیشن ٹریس کر سکتے ہیں اس کو نکال سکتے ہیں تو سب سے پہلے میں نے پاس ایک نمبر کی سیل ایڈی ہے تو اس کو میں آپ کو دکھاتا ہوں پہلے تو میں نے یہ اوپن کر کے رکھی ہوئی ہے سیل ایڈی یہ دیکھیں یہ سیل ایڈی ہے اور سیل ایڈی جو ہے اکتیس اکیس ہے تو اس کا کنٹری کوڈ جو ہے نا چار سو دس زیرو ایک یہ آپ نے دینا ہوتا ہے اور لاسٹ والے جو ڈیجٹ ہوتے ہیں ایک سو اٹھائیس چاہسٹھ یہ ہمیں دینے پڑتے ہیں پانچ ڈیجٹ وہ دینے پڑتے ہیں تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کس طرح آپ دیں گے فرسٹ ہم سیل ایڈی اور کنٹری کوڈ کی بات کریں گے ٹھیک ہے ادھر آتے ہیں اور یہاں پر ہے کنٹری کوڈ ٹھیک ہے ہم کنٹری کوڈ دے دیتے ہیں چار سو دس ٹھیک ہے اور زیرو ایک چار سو دس زیرو ایک دے دیتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہے سیل ایڈی لوکیشن ایریا جو ہے نا وہ ہمیں دینا ہوتا ہے لوکیشن ایریا کون سا ہے تو ہم اس میں دے دیتے ہیں اکتیس اکیس ٹھیک ہے اکتیس اکیس دے دیا اور اس کے بعد ہم اس کی سیل ایڈی دیکھیں گے ٹھیک ہے تو ہم سیل ایڈی دیکھ لیتے ہیں اس کی جو ہے اکتیس اکیس اور اس کا جو ہے ایک سو سترا ایک آون ٹھیک ہے ایک سو ستر اکاون ٹھیک ہے ہم یہاں پر دیتے ہیں ایک سو ستر اکاون ٹھیک ہے اس پر کلیک کرتے ہم جیسے ہم اس کو کلیک کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس لینگ یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس آگے لینگ اور یہ ہمارے پاس لات آگے تو اس کے بعد ہمیں ایک جنیٹ کر کے دیتے ہیں یہ کہ آپ کی لوکیشن یہ آپ نے اس کو کاپی کرنا ہوتا ہے اس کو آپ نے کاپی کرنا ہے اس کو کاپی کرنا ہے آپ کیا کرنا ہے یہاں پر اس بندے کی لوکیشن بتا رہا ہے آپ کو کہ فلان ٹائم میں جو ہے نا بندہ اس وقت اس میں تھا تو یہ ٹاور کی نہیں آتی ٹاور کی اگر آتی تو یہ روڈ وغیرہ کی یا اس میں ہاؤس وغیرہ کی نہیں آتی تو آپ نے اس کو کاپی کر لیا کاپی کرنے کے بعد ہم ادھر آ جاتے ہیں اپنے اس میں چلے جاتے ہیں براوزر کیا کہتے ہیں گوگل میپ میں گوگل میپ میں جانے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کو نو تھانکس کر دیتے ہیں اور ادھر جنب وہ جو کوٹ ہے تو وہ یہاں ہم اس کو پیسٹ کر دیتے ہیں پیسٹ کرنے کے بعد اس کو جیسے آپ گو کریں گے یہ آپ کو اسی لکویشن پر لے کے جائے گا جہاں پہ آپ کا بندہ ہوگا تو اس طرح پن پوائنٹ لکیشن ہوتی ہے یہ دیکھیں جیسے اس کو زوم کرتے جائیں گے یہ آپ کو بتاتا جائے گا کہ بندہ اس وقت فلان جگہ پہ ہے اگر کوئی روڈ پہ ہے تو کوئی ٹریول کر رہا ہوگا اگر کوئی ایسا ہے کہ دریجار آیا ہے تو یہ دیکھیں ساتھ میں ہاؤسز وغیرہ بھی نظر آ رہے ہیں اور بعض اوقات گلیاں وارز بھی آتے ہیں یہ ہر نمبر کے ڈیفرنٹ سیل ایڈیز اور ڈیفرنٹ لوکیشن ہوتی ہے تو یہ سیل ایڈی جو ہے نا وہ آپ ہم سے بائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ہم آپ کو خود بتائیں گے کہ یہ لوکیشن بھی نکال کے دیں گے اور اس کی سیل ایڈی بھی نکال کے دیں گے ساتھ میں آپ کو بہت اچھی طرح سے گائیڈ بھی کیا جائے گا امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو بہت ہی پسند آئی ہوگی اگر آپ کو پسند آئی ہے تو لاسٹ میں بھی بتا دوں کہ اگر آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ایک بڑی گلتی کرنے جا رہے ہیں کیونکہ ایسی ویڈیوز آپ کو کہنی ملنے تو تب تک اجازت دیجئے خدا حافظ